میرا نام عثمان ہے میں انڈس لوجز کا فاؤنڈر ہوں انڈس لوجز جو ہے گلگت بلتستان کی سب سے تیزی سے پھیلنے والی ہاؤسپٹیلٹی چین ہے آج ایک سال کے عرصے میں ہماری یہ چوتھی برانچ جو سکردو سٹی ہے اس میں اوپن ہو رہی ہے سو ہمارا جو ایمبیشن ہے کہ پاکستان میں جو ٹوریزم کا پوٹنشل ہے اس کو ہم پرموٹ کریں اور ٹوریزم کا ایک بڑا کی کمپوننٹ ہوتا ہے ہاؤسپٹیلٹی سو اوپرال ادر کمپوننٹس کے ساتھ ساتھ ہاؤسپٹیلٹی میں بہت سارے گیپس ہیں جن کو ہم اٹریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج اسے ہم سب سے پہلے آیا جاتا ہے کہ ٹوریزم جو بھی آئیں گلوبلی آئیں یا لوگ ڈومیسٹرک جو ٹوریزم ہمارے پاس آتے ہیں ان کو وہ سرسلس دی جائیں جو ان کی پروریٹی ہیں آہ پھر ان کے لیے آہ فوڈ کا جو انا وہ اچھا سسٹم دیا جائے ہمارے پاس پاکستان کی بہترین کوکنگ ٹیم ہے اور تقریباً چودہ ڈیفرنٹ ڈیسٹرک سے ہم لوگ آہ جو ہے ہماری ٹیم آئی ہے سو پہلا پہ فوکس ہو یہ ہے کہ پاکستان کا بہترین ٹیلنٹ ہمیں اکٹھا کریں یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوکل لوگوں کو بھی ٹرین کریں کیونکہ جب تک لوکل لوگ ٹرین ہوں گے اپنے کسٹمرز کی نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے اسی وقت ہم ایک سسٹینیبل ٹورزم کے طرف جائیں گے آہ تو اس مقصد کے ساتھ ہم لوگ آئے ہیں آہ جو ٹیم ہے ہماری بڑی کمیٹڈ ہے کہ انشاءاللہ جس طرح ہم نے گلگت میں جو ہمارا ریسٹورنٹ ہے وہ پورے جگی بھی میں ٹاپ رنگ ہوٹل ہے تو اب کردو جو ہے وہ ایک اچھا بینچمارک سیٹ کرے گا سو ہماری جو کوئر ویلیوز ہیں جن کو ہم پریکٹس کرتے ہیں اس میں آپ کو ہمیشہ جو ہے نا ٹاپ نوچ ہائیجین ملے گی یہاں پہ آپ کو بیسٹ ان کوالیٹی فوڈ ملے گا اندین یو ویل فیل آہ کہ آپ اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے آپ کو ایسا جو ہے پرسنلائز ایکسپیرینس آہ دیا جائے گا آہ یہ ہمارا چھوٹا سا ایمبیشن ہے اس کے ساتھ انٹرسلوجس کے پلیٹ فارم سے ہم انٹرپنیورشپ اور سکلڈ ایجوکیشن پروموٹ کرتے ہیں جس میں ہم ڈومیسٹیکلی ٹیلنٹ کٹھا کرتے ہیں ٹیلنٹ ہنڈ کرتے ہیں ان کے اوپر انویسٹ کر کے ان کی ٹریننگ کرواتے ہیں دن وی اسٹیبلش دیم کہ وہ آگے جا کے اپنا کوئی بھی چھوٹا سا کاروبار کر سکیں جو گورنمنٹ سے لیٹڈ ہمیں سپورٹ چاہیے کیونکہ ایک انفرچنیٹلی بہت سارے ممالک جو ہیں ان کا دارومداری ٹوریزم پہ ہوتا ہے اور پاکستان میں انفرچنیٹلی ٹوریزم کو از ان انڈسٹری ریکنائز ہی نہیں کیا گیا تو جہاں پہ اس کو از انڈسٹری ریکنائز کرنے کی ضرورت ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایکو سسٹم بیلڈ کرنا ہے ویڈر دیٹس روڈز ویڈر دیٹس بیسک ہیلتھ فیسیلٹیز اور ہوتیلز کی گریڈنگ کرنی ہے تاکہ ٹوریسٹ کو بھی پتا ہو کہ جس ہوتیل میں میں جار مجھے کون کون سی بیسک سروسیس ملیں گی سو ہم سب ملکے اس امبیشن میں لوکل گورنمنٹ پلس پولیسی میکر کے ساتھ کام کریں گے کہ جہاں پہ ہمارا کنٹروبیوشن ہے وہ بھی ہم پلیئر آنڈ کریں میرا نام منیب رضا ہے میں سکردو سے تعلق رکھتا ہوں سو پچھلے سال میں نے انڈس لوجیس گلگی توالے برانس میں میں نے وہاں پہ ان کے سرویس بھی چیک کیا تھا اور وہاں پہ میں نے فوڈ بھی بہت سارے ٹیسٹ کیے تھے تو مجھے وہاں پہ بہت اچھا لگا اب میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کی سکردو میں بھی آپ انڈس لوجیس کا برانچ آئے تو یہاں پہ یوں نو کی سکردو میں کوویٹ کے بعد صرف ٹوریس کا جو پلو ہے بہت زیادہ بڑھ گئے اور ڈے بائی ڈے ملب یہ انکریز کرتا جا رہا ہے تو ابھی یہاں پہ ملب بہت اپرچنیٹی تھی کہ ہم اس جو لوگ وہاں سے اچھے کھانے اچھے سرویس کا جو ڈیمانڈ تھا ان کا تو اب انڈس لوجیس انشاءاللہ اس کو سکردو میں فلکل کریں گے اب یہاں پہ ایسا تھا کہ ایک ٹائم تھا کہ ملب جب ٹوریسٹ اتنا فلو یہاں پہ نہیں تھا تو لوگوں کے سٹینڈرڈز بھی اتنے ہائی نہیں تھے کاروباری جو افراد ہیں ان کا کاروبار بھی اتنا پیک پہ نہیں تھا اب اس ٹوریزم کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایسا ہوگا جو کاروباری حضرات ہیں ان کے کاروبار میں ڈے بائی ڈے انکریز ہوگا اور لوگوں کا جو لیوینڈ سٹینڈرڈ ہے بالخصوص کردو والے اور گلگت بلتستان والے تو ان کے لیوینڈ سٹینڈرڈ میں ڈے بائی ڈے اضافہ ہوگا تو میں بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوں ابھی بھی ہم فوٹ یہاں پہ انجائے کر رہے ہیں تو بہت شکریہ آپ